آٹھ فری دو ہزار چوبیس کو پاکستان کے الیکشن ہوئے اور اس پر دنیا کی نگاہیں تھی اور ابھی ریسنٹلی انڈیا ٹوڈے کے کانکلیو میں جب بھارت کے فورم منسٹر جیشنکر جی سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے الیکشنز کے بارے ان کی کیا رائے ہیں تو وہ مسکرہ دیئے اور کپل آف سیکنڈز کے لیے خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا تو موڈریٹر نے ان سے کہا کہ یہ سر میں آپ کی جو خاموشی اس سے کیا مراد ہو تو انہوں نے کہا کہ میری خاموشی کو ہی آپ میری رائے سمجھ لیجیے اب بھارت میں الیکشن ہو رہے ہیں بھارت کے الیکشن دنیا کے سب سے بڑے الیکشن ہیں اور ہم ان دونوں کا کمپیرزن بھی کریں گے ساؤت ایشیا کے دو رائیول کنٹریز کے الیکشن کے پروسس کا بھی لیکن ہماری زیادہ بات چیت ہوگی بھارت کے الیکشن اس کا مورل کوڈ آف کنڈکٹ اور اس کے حوالے سے جو کچھ وہاں پہ سٹریٹیجیز بن رہی ہے وہ ساری کی ساری باتیں آج پروفیسر دیر شرمہ جی ڈائریکٹر انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ روتک کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت سر آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی آہ بھارت کے فارم منسٹر شریف جائش انکر جی سے جب یہ پوچھا گیا کہ سر پاکستان کے الیکشن کے بارے میں کیا رائے ہے تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور وہ بہت اچھی سمائل دیتے ہیں اور وہ ایک ان کی سمائل تھی تو مارڈریٹر نے کہا کہ سر اس سے کیا مراد اور انہوں نے کہا کہ آپ میری خاموشی کو ہی کاؤنٹ کر لی جئے تو سر آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں یہ انہوں نے انہوں نے خاموشی رکھی ہم خاموش ہو نہیں سکتے ہم لوگ سمائل ضرور دیں گے تو i think we should start by a very simple sentence کہ پاکستان میں selection ہوتا ہے election نہیں that summarizes دوہوٹے پھر بھی viewers کو ہم تھوڑا سا گیاں دے دیتے ہیں کہ کیسے how things work in Pakistan with a little bit of history کہ 1947 میں انہوں نے anti-democratic پراثہ کی جڑے وہ دی تھی کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جوہرلال نے پرائمیسٹر بنے اور وہاں پر ان کے جو لیڈر ہے جنہ صاحب وہ گورنر جنرل بنے he did not become the prime minister ٹھیک ہے نا جی لیاقت علی خان صاحب prime minister بنے who was a dwarf in terms of the stature in pakistan compared to muhammad ali جنہ کیونکہ پاکستان میں ان کا stature بڑا تھا اور لیاقت علی خان صاحب prime minister تھے ان کو prime minister بنا دیا اب لیاقت علی خان صاحب چار سال prime minister رہے ہیں جی اس دوران کوئی election election کچھ نہیں ہوا کیونکہ constitution ہی نہیں تھا تو election کہا سے ہونا ہے constitution تو ایک ڈرافٹ ورجن نائنٹین فٹی ٹو میں جا کے بنا رہے ہیں اور وہ ڈرافٹ ورجن constitution کی بننے سے پہلے ہی لیاقت علی خان صاحب کو اسیسینٹ کر دیا جی اس کے بعد جی میرے خیال سے خواجہ نظام الدین آہ پرائمیسٹر بنے کچھ میرے خیال سال ڈیڑھ سال دو سال کے لیے اس کے بعد آگے جی میرے خیال سے محمد علی آہ میرے خیال سے محمد علی بھوگرا بنے جی محمد علی بھوگرا صاحب کے بعد چودری محمد علی بنے چودری محمد علی خان کے بعد میرے خیال سے حسین سہر بردہ بنے جی سہری بردی صاحب کے بعد چنگری دار صاحب بنے چنگری دار صاحب کے بعد فیروز خان نون بنے فیروز خان نون کے بعد جا کے میرے خیال سے نورو لمین پل سٹاپ لگ گیا اب آپ دیکھئے between نائنٹین فٹی سیون and نائنٹین سکسٹی کے اراؤن خیال سے اس دس سال کے پیرڈ میں آٹھ پرائمیسٹر بن گئے اور کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے کسی بھی درہ کا تو ڈیموکرسی ان پاکستان اس کی جو جڑے ہی کبھی نہیں لگتا ہوں فیفٹی ایٹ میں وہاں پر مارشل لاؤ آ گیا جبکہ اسکندر مرزا صاحب جو کی اس وقت پریزیڈنٹ تھے انہوں نے خود پاور جو ہے چوز کیا ہینڈ آور کرنا ایوب خان صاحب کو انہوں نے کہا کوئی پریزیڈنسی دی ایوب خان جو کی اس وقت ایک چیف آف دی آمی سٹاف تھے ان کو انہوں نے پہلے دیفنس مینسٹر بنایا دیفنس مینسٹر بنا کے ان کو کہا ہے یہ ہم سے نہیں سمل رہا کیونکہ وہاں پر اب لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ منورٹی رائٹس کے بارے میں the first anti-minorٹی رائٹس after 1947 جس میں کہ ہندو population i think dipped from about 14% in west پاکستان to about 1.5-1.6% were anti-حمدی رائٹس احمدی جو کی قرآن کو مانتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ان کو anti-muslim مانا جاتا ہے پاکستان کے ان میں آج بھی according to their constitution احمدیس کو non-muslim مانا جاتا ہے اور احمدی جو ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور میرے خیال سے ان کی کتنے اگر ویب سائٹس پہ اگر آپ جا کے دیکھیں وہ قرآن کے ترجمے کرنا سب کچھ کرنا they all practice you know islam but they are considered non-muslims in پاکستان 1953 میں جا first anti- احمدی رائٹس ہوئے اسی time پہ جو پرائنسٹر صاحب تھے انہوں نے کہا نئی جی نئی یہ ہم سے نہیں سمجھلا تو first martial law was میرے خیال سے جہاں تک میری memory serve کرتی ہے جنرل آزم خان جنرل آزم خان آزم خان became the first martial law administrator کہتے ہیں ہم سے riots نہیں سمجھ رہے آپ آئیے سمجھ لیے تو civil administration اور civil institutions کو پنپ نہیں نہیں دیا پرنتو let's come to the to the conclusion تو historically اگر آپ دیکھیں جب جب civil administration تھوڑی آگے بڑھی ہے ڈیوز ہیں ڈیوز ہیں ڈیوز ہیں which has more than half the constituencies پاکستان میں 336 constituencies ہیں جس میں کے 173 پنجاب میں ہیں تو اگر کوئی پنجاب جیت جائے تو جس پنجاب سے مجوریٹی بن جاتی گئے 336 میں سے 173 پنجاب سے ہیں پنجاب کو چیف منسٹر بنایا پھر ان کو بے نظیر کے خلاف بے نظیر کو ٹاپل کر کے اس کو وہاں پر ان کو پرائیم منسٹر بنا دیا گیا سو selection has been the criteria میں repeat کر رہا ہوں there is no election election تو ایک عوام کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے جسے کہتے ہیں عوام کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے election کے لوگ بزی رہے ہیں جی کچھ ہو رہا ہے مچال قدمی ہو رہی ہے let us now look at the next election یہ اس کے باز ہوا تو نواز شریف اور بینظیر گھٹو کا ایک competition چلاتے رہے ہیں جب ایک بار نواز شریف سوڑے سیٹل ہو گئے تو کارگل ہو گیا کارگل میں ان کو وہاں سے not just you know was he removed he was imprisoned and then there was a threat that he would be eliminated but some deal was stuck and he was sent out of country and he remained out of country for nearly a decade and the country of Pakistan continue to be ruled by a martial law army person now پرویز مشرف پرویز مشرف صاحب نے آتے ہی دیکھا جی کامپیٹیشن جو ہے وہ بینظیر جی assassinate ہو گئی جس کے اوپر پاکستان میں آج بھی number of people make these allegations کہ ان کے assassination کے پیچھے جو پرویز مشرف صاحب ہی allegations ہیں I don't know there is any conclusion to this but numerous people cases بھی ہیں اس کے اوپر so that happened اس کے بات جی دوبارہ ایک ستلمنٹ ہو گئی آرمی اور civil administration کے بیچ میں اور Nawaz شریف صاحب جو ہیں وہ جو prime minister بن کے آر گئے جیسے Nawaz شریف صاحب دو چار سال رہے سال رہے سال رہے 43 تھی بڑا well established number کے آدمی زیادہ comfortable بھی نہ ہو اور الیکشٹر کیوں بنا دے تو دہ سیلیکشن آف عمران خان took place I am repeating it is not election it is selection of عمران خان took place in 2018 سیلیکٹ کر دیے گیا اجا 2021 میں وہ اپنی لیمٹس جو وہاں کی آرمی سیٹ کرتی ہے اس کو کراس کرنے لگ گئے تو ان کو سارے دنیا نے دیکھا ہے because now it is an era of social media کتنی بار ان کو arrest کیا گیا کتنی بار ان کو اٹھایا گیا کبھی جیل کے باہر سے کبھی گھر کے باہر سے کبھی کوٹ کے باہر سے and finally he was convicted on crimes of moral turpitude such as کہ کوئی انہوں نے وہ land scam ہے ان کی کوئی ایک bilینئر کا جس میں انہوں نے کو university set up کر دی ہے and change of land use کر کے اور دوسرا انہوں نے جی کوئی وہاں پر اپنا ایک وہ توشہ خانہ میں جو ان کو gifts ملی ہوئی ہیں ان gifts کو resell کر کے انہوں نے کچھ سٹھان so these were you know crimes I don't know whether they were proven not proven I have no idea but Pakistan کے court نے ان کو convict کیا ہے اور ان کو میرے کہا پانچھے سال کے لیے ناہل بھی کر دیا ہٹا دیا ہے and now اس بار this is the beauty of selection تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس بار تو blatant selection can you believe it جس دن election ہوئی ہے اس دن election میں کسی کا result ڈکلیر نہیں ہوا جو form دیے جاتے ہیں لوگوں کو جس میں candidate کو ڈکلیر کیا جاتا ہے winner وہ form کھالی گیا ہے without having mentioned number of seat number of votes اس کا سچے بڑا example میں دیتا ہوں کہ Nawaz شریف صاحب نے Lahore سے election رہی Nawaz شریف صاحب کے خلاف zero vote ہے can you imagine this is the beauty of selection and selection and the strength of Pakistan's army in managing elections so they are so powerful and so strong in managing elections I am not talking about their defense capability I am talking about management of elections very strong management capabilities in elections اس کے بعد جی so interesting یہ interesting یہ number بتاتا ہوں آپ کو from the date of announcement of the results within 15 days جو independent candidates ہیں جو Imran Khan کی party یہ بھی بتا دوں کہ Imran Khan کی party PTI اس کو disband کر دیا گیا انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے اپنے internal elections نہیں کی ان کا symbol ہٹا لیا گیا اب brookings institute اس کے بارے میں کیا لگتا یہ میں نہیں بتا رہا brookings institute بتا رہا وہ کہتا جس دیش چالیس چالیس پرسنٹ عبادی انپڑ ہو وہاں سے اگر آپ political party کا symbol ہٹا دیں تو voting جیسے کریں گے تو 40% of the population جو ہے وہ illiterate ہے وہاں پر آپ symbol ہٹا دیا تو ان کا bat symbol ہٹا دیا بیوٹی تو ان لوگوں نے independent کے طور پر کیونکہ political party ہے نہیں تو ان لوگ نے independent election لیا اب یہ numbers دیتا جب انہوں نے کہ 149 سیٹ ہیں independent امران خان صاحب کا ایک ai جنرے ویڈیو آیا جس میں انہوں نے کلین کیا کہ ان کے پاس 170 سیٹے ہیں لوگ نے public declarations میں 149 کا نمبر آیا اور لیٹر آن as recently as now the latest number is 93 یا 98 یہ exact number آپ دے دیتا ہوں جی جی تو آپ یہ سوچیں کہ یہ الیکشن ہے یا سیلیکشن ہے میں سب تھوڑا سا آپ کو اس میں آپ کی باتیں سنتا ہوا میں ریکال کر رہا تھا بہت ساری باتیں میں 1988 میں جب الیکشن ہوتا ہے زیاو لک کے مرنے کے بعد تو میں چی منسٹر پنجاب لاہور کے آفس کو ایز جنرلیس کور کیا کرتا تھا سوہل وڑائج میں ساتھ ہوا کرتے تھے اور جو ہم نے سیلیکشن دیکھی آن ورڈز انٹل نائنٹی سیون تک جب نواز شریف کی غالباً دو حکومتیں بنی بینظیر کی دو حکومتیں بنی سر نائنٹی فور میں میں ایک کتاب لاہور میں پبلش کی پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار اس پہ میرے اوپر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مقدمہ کر دیا مجھ اٹھا کے لے گئے ٹھیک تو پھر میں نے ایک نظم لکھی جب میں ان کی قید سے واپس آیا تو وہ دو صرف دو لائنوں کی نظم تھی ترقی آفتہ ملکوں کی جمہوریت ایک میلے کی طرح ہے ساری بات کی سیلیکشن میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھی ریپورٹ کی تاہر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ میں what is worrying thing کہ وہاں کے لوگوں کو جو عوام کو پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جمہوریت ہیں آپ ڈیموکرسی ہیں اس سے بڑا لوگوں کے ساتھ بھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پندرہ دنوں تک نمبر ہی ٹیلی ہو رہے اور نمبر میں کوئی ایک ادھی سیٹ کا ویریانس نہیں ہے نمبر میں چالیش سیٹوں کا پچاس سیٹوں کا ویریانس ہو رہا ہے مسلم league جو نون ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے اس کے نمبر فیفٹی سی شروع ہو کر ایک سو پچیس تک نمبر ہے ایسے کیسے ہو سکتا اور وہ بھی پندرہ دنوں میں ایک دن میں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے سب ہو گیا آپ اور لوگوں کو جو ان کا فارم ٹوئنٹی فائیو اور فارم ٹوئنٹی سیون ہوتا جو جو جی سیون سیون جی جی خالی دیئے ہیں سیر نمبر چینج ہوئے ہوئے سیر نمبر چینج ہوئے ہوئے جس پہ نمبر لکھا تھا نواز شریف کے ہی ایک فارم پہ سیر ایک لکھا ہوا ہے جب بعد میں دیا تو گیارہ کیا اس کو ٹھیک ہے سیر تو میں عمران خان کی تعریف کروں گا اس نے کہ انہوں نے کم سے کم یہ سسٹم کو پبلکلی ہائلائٹ کر دیا ہے سیلیکشن پہلے بھی ہوتا تھا بلکہ سیلیکشن پہلے بھی ہوتا تھا بڑھ اب دنیا جاہر ہو گیا پوری طریقے سے عام بندے کو گلی کوچے کے بندے کو انڈیا میں پاکستان میں نیپال میں بنگلہ دیش میں برما میں سری لنکا میں مالڈی میں ایران میں سعودی اریفیا میں بچے بچے کو پتہ لگ گیا کہ بھائی ووٹ آپ جتنی مرضی ڈال لو جس کا سیلیکشن ہونا ہے افسوس کے ووٹ اپنے آپ بن جائیں سر وہ اسی لئے کسی نے کہا پاکستان آرمی نے جنگ کوئی جیتی نہیں الیکشن کوئی ہارا نہیں یہ بہت بڑی بات کہی آپ نے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے صرف نائنٹیز میں دیکھا جس کی مجھے بڑی سزا ملی کہ کس طرح ان کے اندر آرمی کے اندر آئی ایس آئی کے سیل بنے ہوئے ہیں صرف الیکشن کو کنٹرون کرنے کے جی پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرون کرنے کے اور اتنی سرونگ ہو گئے ہیں کہ ڈیموکریسی کا کوئی چانس نہیں ایکچلی آپ دیکھیں کہ ایک اور انہوں نے بڑا پلٹنے کی کوشش کی تھی بیسٹ آن سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا میں پاکستان آرمی کی سوشل میڈیا سٹرن بہت بڑھ گئی ہے جنر سوشل مٹیریل اور پاکستان آرمی کی بڑا بڑا جھڑکا تھا کی لوگ ایک امریکہ نے پاس کیا تھا انہوں نے کہا کوئی بھی ایڈ جو امریکن ایڈ ہے یا امریکن سپانسر ایڈ ہے وہ کسی دیش کو نہیں مل سکتی اگر وہاں پر دیموکرسی نہیں ہے اسی لیے یہ دھکوسلا یہ کرنا لاجمی ہو جاتا ہے یہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اگر یہ دھکوسلا نہیں کیا جائے گا تو یہ سار ہی ایکسرسائز کی جاتی ہے جس میں کروڑوں روپے خرش ہوتے ہیں پاکستان میں سو کول جو کرتے ہیں ہمارے پاس نبی ہزار پولنگ بوت ہیں اگر بروکنگ ریپورٹ ایسل اگر خالی ہوتے ہوتے ہیں کیپچر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس تقریبن ہمارا جو ترن آؤٹ ہے پاکستان کے اپنے نمبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ترن آؤٹ تقریبن 51% ہے پاکستان کا election commission خود کہتا ہے ہمارا 48.7% ہے تو اب لگا لیں 50% ہمارا جو ترن آؤ آؤٹ ہے تو یہ بڑے ہی startling نمبر ہیں پاکستان میں 336 total سیٹس کے اوپر election ہوتی جس میں پنجاب میں 173 ہیں اور دوسرے نمبر پر سندھ ہے 75 ہے اس کے بعد خائبر پختون خوا جو نورڈن ایریاز میں جہاں ایک پروونس بنی ہے 55 ہیں بلوچستان میں 20 ہیں اور یونین ترنیٹری اسلام آباد میں 3 ہے یہ سب ملا کر approximately comes to 336 منجاب has historically been the bestion of نواشری سندھ has historically been the bestion of the بھٹو پارٹی پی 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 اور عمران خان کا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ خائبر پختون خواہ سے ہوا تھا حالانکہ میں لوگوں کو یہ ریپیٹ کر دوں عمران خان صاحب کا پورا نام عمران خان نیازی وہ سو کال وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھان ہے پی پرنتو ان کا جنم پیدائش اٹھنا بیٹھنا وہ لاہور میں ان کا گھر ہے جہاں پر وہ وہ زمان پارک وہ پر ہوا ہے اور ان کے والدان جلندر سے ہے سر تو وہ کہتے ہیں تو کیونکہ پتھان کا تھوڑا ان کو ایک اپنا ووٹ بینک اسٹیبلش کرنا تھا وہاں باقی جگہ پر domination already was there شریف were dominating Punjab and Guttos were dominating Sin and you know of course the so called the tribal chieftains the Atala Mangal اور Marry اور یا Nawab Bukti صاحب وہ dominate کرتے تھے اپنے اندھی پلوچستان پلوچستان میں ویسے بھی 20 سیٹے ہیں two thirds of Pakistan is بلوچستان in terms of area اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے area کا two third حصہ nearly is بلوچستان and وہاں پر 20 سیٹے ہیں 336 میں سے جی تو یہ ہے یہ پاکستان کے election کی summary جس میں ہم پھر سے repeat کر دیں پاکستان کے selection کی summary جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے دوست ہیں وہاں کے journalist وہ بھارت کو نہیں جانتے انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی نہیں جانتے اور ابھی میں جب بھارت آپ سے ملنے آیا ہوا تھا ابھی میں واپس ہی ہوئی ہے تو مجھے ایک پاکستانی جنرلس دوست نے ویٹس ایپ پہ فون کیا انہوں نے نے کہا بھارت میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ بتاؤ کہ بھارت میں بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ یا فوج اس طرح کی کاروائیاں کرتی ہیں میں نے کہا یار کوئی خدا کا خوف کہو وہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوا اس نے کہا یار یہ دل ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہم ایک ہی طرح چلوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں نہ کرتی ہو بھارت آرمی پھر میں نے ایک انٹرویو ان کو بھیجا جو میں نے شنکر جی کے ساتھ کیا تھا تو میں نے کہا یہ دیکھو کہ بھارتی آرمی کا کوئی کردار نہیں ہوتا تو سر اب بھارت کے الیکشن ہے تو کیا وہاں پہ سوڑے حال ہے اور میں تھوڑا سا میں ایک آپ کو بیکراؤن دے دوں جی بھارت میں شروع میں جو جو الیکشن ہوتے تھے over a period ہوا ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے تین چار دفعہ ہوا ہے but overall جو الیکشن کا محول ہوتا ہے it's a celebratory محول اس سے economic boost بھی ملتا ہمیں آپ پہ بتا لوگوں کو بہت ساری activity ہوتی ہے پرنت میں آپ کے جو friend ہے جو انہوں نے سوال پوچھا تھا دیکھئے incidents ہر election میں ہوتے ہیں ایک بہت بڑا دیش ہے 140 کروڑ کی عبادی ہے جس میں سے اس بار approximately 97 اور 98 کروڑ people will be voting آپ سوچ eligible voters جو ہیں 97 98 کروڑ ہے اس کا تقریبا سفتر 1% vote کرے گا so it means about 70 کروڑ 65 to 70 کروڑ people will cast their vote can anybody imagine 65 70 کروڑ لوگوں کو لائنوں میں لگا کر voting machines کروڑ کوئی آسان کام نہیں ہے the election commission of india has always had a very very difficult task right from the beginning very difficult پرنتو اس میں ہم ایک آدمی کو credit دینا چاہیں بہت سارے لوگوں credit ملنا چاہیے the credit must go to you know the chief election commissioner جو جنہوں نے ایک existing norm جیسے ہم بہتے ہیں model code of conduct اس کا implementation کے اوپر جو زور لگایا and that became common knowledge آج کی date میں اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ model code of conduct تو آپ کو لوگ بتا دیں گے model code of conduct کیا so model code of conduct یہ ہوتا جی model code of conduct میں there are numerous activities which cannot be done and numerous activities which can be done اس میں یہ ہوتا ہے کہ model code میں کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں پارٹیز ایک دوسرے کے بارے میں ایک سلیقے سے بات ترین they will not hit below the belt اور دوسرا جو spaces of the government اب جیسے کہ opposition parties اس کو helipads use کرنے ہیں تو state establishments they become equally available to the ruling party and to the opposition party helipads ہیں air strips ہیں ان کو release کرنی ہے ان کو جانا ہے وہاں پر لوگوں میں پرچار کرنا ہے state کی جو machinery ہے اس میں اگر ایک بندے کی پوسٹنگ beyond a certain limit ہوتی ہے تو اس کا election commission کرتا ہے the entire grip over transfer and posting election commission takes control of the administration تو یہ بہت بڑی ایک پرکریہ ہے اس میں yes i would say incidents ہوتے ہیں پہلے ہوتے تھے کہ کوئی booth میں violence ہو گئی یا پہلے پرانے زمانے میں کوئی booth capturing کی allegations لگتی تھی وہاں پر voter کی allegations لگتی تھی پرانتو میں آج کی date میں آپ کو بتاتا ہوں with social media with every single person at every nook and cranny carrying a mobile phone which has a camera in it it has become virtually very difficult to engage in acts which are disruptive image اب جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے polling stations ہیں جو polling booth سے ہیں candidates کے اوپ political لوگوں کی پر فی آرز ہو جاتی ہیں یہ بڑی common پرکریا ہے تو to assure your friend میں آپ کو بتاؤ وں churn خود ڈیش کے سارے ناغرکوں کو بتا دیا ہے کہ ایسے بہت سارے راجی ہیں جہاں پر physical strength manpower کا استعمال کر کے voting patterns کو influence کرنے کا پریاست کیا جاتا ہے booth کے اوپر ایک پرحاف ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر وہ قڑی نگا رکھے پیسہ بہت تو ان سب کے اوپر ان نے کہ ہم money کے اوپر special نگا رکھی جائے misinformation اس بار انہوں نے local administration کو empower کر دیا ہے کہ اگر کوئی false information mis information spread کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ action لے سکتی local administration finally model code of conduct کہ اگر کوئی بھی violation ہے اس کو بڑا seriously لیا جائے تو میں تو یہ sure کروں کہ of course جہاں 70 کروڑ لوگ نے جا کر ووٹ کاسٹ کرنا ہے 97 98 کروڑ میں 67 last time 67 percent لوگ نے ووٹ کاسٹ کیا تھا of the eligible voter let us compare that to Pakistan 48 49 حالان us go one step further you will be interested in these numbers US president ki election me 62 62 point 8 percent last election me cast well below india and UK that number is I think around UK my pure research numbers I'm pure research numbers UK that number is 62 point 3 and if you can see just 36 percent voter turnout and if you can see 55 55.4 percent voter turnout india 67 percent which is a demonstrable evidence of people's interest in casting their vote exercising their right to franchise right to vote and participation in the process of election and electing their candidates 67 percent is a very good number US Canada UK Switzerland Pakistan in sab ke number bhaat kam hain compared to the voter turnout in India so 1 million booths hain can you believe it 1 million booth jahaan par voting hoti 1 million and there are close to 2660 political parties registered and and we all know that the election is going to be conducted in seven phases it will start on 19th of april and it will continue till nearly the end of may it is a long process because thousands of security provisions have to do thousands of every booth has passed so that no events take place no unforeseen events take place and there is secure environment for voters to cost their vote it is a huge exercise it is you know one of the most I would say well managed because it is so big number in a cricket stadium in a Pakistan comparison to Gadhafi stadium 50-10 people can manage it it is it humongous task and you know in the past no matter which election commission they have done an incredible job all election commissioners all election commission and the local administration have done splendid job incidents ہوتے ہیں but overall by and large processes are very well streamlined and engagement of people this summarizes what the world has to appreciate election commission UCC you stated the position vis-à-vis Kashmir which is a very long pending issue in India 370 you have stated your position vis-à-vis the sentiment of the majority in India the Hindus in India Ramband you have stated your position vis-à-vis army you stated your position vis-à-vis police farmers and left-wing extremists urban or rural laxans have position I am not saying right or wrong I am saying position is given so therefore this I believe where in the world the difference between democrats and republicans are not there in the world where the differences between conservatives and liberals and labor are not there these differences are very ideological differences are very 必要 to have two three parties ideologically different voters can choose who can vote 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 manifesto inspire vote vote manifesto inspire they should vote they should not be bothered by the hate species they should not be bothered by casteism they should not be bothered by religious appeals they should not be bothered by misinformation and they should vote for what appeals to their hearts and minds this is very very important so this lesson the foreign countries would be looking and they would like to see what is the psyche of an average Indian is something that they will try to gauge as an outcome of this lesson 7 سے 10 trillion dollar in next couple of years وہ جاتی نظر آ رہی ہے یعنی clearly third economy اور وہ بھی بڑے نمبر کے ساتھ unemployment بھارت میں کام کرنے کا بہت بڑا target ہے ruling party کا جو کہ ریال ایک ہوتی نظر آ رہی ہے تو یہ جو economic front پہ international defense کے معاملات میں انڈو pacific کے معاملے میں چائنہ کے معاملے میں یہ آپ کو اگلے کچھ سالوں میں government نہیں بن جانے کے بعد کیسے نظر آ رہے ہے سب سے پہلے ہم چائنہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں انڈیا is the only country جس نے چائنہ کے خلاف ایک stand لیا ہے چائنہ is a very big country very big economy بھارت نے اس کے خلاف stand لیا ہے اور ہماری آرمی نے ان کے لوگوں کے ساتھ کانٹسٹ کیا ہے انہوں نے اپنی جانے دی ہیں انڈ جو کی باقی دنیا کے بڑے بڑے دیش ہیں یورپ امریکہ چائنہ کے خلاف پوزیشن نہیں لے پا رہا ہے انڈ جس زبان میں چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں وہ diplomatic route ہو یا back channel diplomacy ہو یا think tank to think tank diplomacy ہو یا پھر آرمی کے تھروں they have really taken a stand so that's one number two in terms of economy دیکھئے میں بار بار یہ کہوں گا indian government economic policies جو ہیں they have always played and they will continue to play a very smaller role in the way the economy of the nation the Indian economy is Indian economy because of the people of India bharat is start up one billion dollars have come up in last few years so this testimony is that indians are very excited about India so indians are excited about India indians are excited about possibilities in investing in India indians are excited about starting new ventures in India indians are excited about building houses improving their levels of education indians are interested in in consuming indians are interested in saving this i believe will have to be channelized in a way by very good government policies in 2024 25 smart cities should be really smart cities true administrative reforms should take place inclusivity with financial growth has to be the mantra and therefore it has to be dealt in that manner جو process political وہ ایک selection ہے بھارت کا pure election اور دنیا کا سب سے بڑا democratic model ہے لیکن conclude کرتے ہوئے بھارت کے آنے والے elections کو آپ ایک بار پھر بتائیے کیونکہ اب ہم ہر ہفتے بہت بقائدگی سے اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں گے کیونکہ election تو اگنے مہنے شروع ہو رہا ہے تو کیسے آج کی بات چیت کو آپ conclude کریں گے لیکن جی ابھی elections model code of conduct جیسے کہتے ہیں وہ لگ گیا ہے لاغو ہو گیا ہے میں آپ کو تھوڑی ایمپورٹن ڈیٹس ڈیٹس کی جیسے ہیں model code of conduct کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو political process ہے اس میں you have to behave in a particular manner all political parties have to behave in a particular manner there are rules guidelines that they have to follow transfers postings جو ہیں وہ اب نہیں ہوں گی election commission comes to control of the administration all you know جہاں پر بھی transfer postings جو کرنے ہوں گی جہاں پر ان کو لگے گا there are violations of the rules longer posting longer entrenchment جہاں ان کو لگے گا vices ہو سکتے ہیں they will take election commission will take take charge of the entire entire process so اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیٹس بتانے کی وہ کرتا ہوں ابھی election start ہوئی ہے جی so now you know the first and the foremost is that we will have election in seven phases سات phases میں election ہونا ہے جی first phase جو ہے is 21 states اور 102 constituencies میں voting 102 constituencies میں اس میں mostly northease states میں repeat کر رہا ہوں mostly کیونکہ اور بھی states ہوں گی بیچھو بیچھو ہوں but northease totally by and large cover ہو جائے گا first phase میں 102 constituencies سب سے بڑا phase ہے یہ 19 اپریل کو start سیکنڈ فیز میں 89 constituencies ہیں جس میں 13 states میں الگ الگ state میں election کا process شروع ہو جائے گا اور کیرلا کی بیس کی بیس چھو سیٹے ہیں وہ اس میں ہو جائیں گے phase 3 جو ہے اس میں 94 اس میں گجرات آئے گا گجرات کی 26 کی 26 اس میں ہو جائیں گی phase 4 میں 96 اس میں آندر پردیس تیلنگانہ دو میجر states cover ہو جائیں گے اور باقی states کی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی وہ مثلی یہ بول رہا چلتی رہے گی because up بیہار اور west bengal یہ تین states ایسی ہیں جو کی ساتھوں کے ساتھوں phaseوں میں ساتھ کے ساتھ phases میں ان میں election ہوگی کیونکہ these are very big states تو and وہاں complications بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ساتھوں phaseوں میں ان کی کس کس consequences کی ہوتی رہے گی phase 5 will be 49 constituencies phase 6 will be 57 اس میں ڈیلی ہریانا جو ہریانا کے لوگ ہیں ڈلی والے لوگ ہیں وہ end میں phase 6 میں آئے گا اور پنجاب اور ہمارچل پردیس جو ہے last کی 57 constituencies جو کی phase 7 میں ساتھ میں ساتھ phases میں election اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی exercise ہے election officials کی ایک exercise ہے جو paramilitary forces for security and safety of people and the poling boots لگائی جاتے اس کے لیے ایک بہت بڑی exercise ہے اس لیے یہ phase wise کرنا لازمی ہو جاتا ہے جی بہت بہت شکریہ اور آپ نے بڑے تفصیل سے جو وہاں کا process ہے وہ بھی ہمیں بتایا اور analysis بھی آپ نے دیا اور اگلے ہفتے آپ سے پھر ہم بات کریں گے اس وقت کی development کے مطابق اور بہت ساری چیزیں بھارت میں تیجی سے develop ہو رہی ہے اور ہم election کے دنوں میں بھی اور election کے بعد بھی جو نیا بھارت ابرتا ہوا بھارت اور دنیا کا تیسرا بڑا پاور ہب وہ کیسے آگے develop ہوتا ہے یہ باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں بہت بہت شکریہ صلی اللہ. ویوز بات چیز سنی آپ نے پروفیسر دیرش شرما کی اس وقت بھارت کا election دنیا کے لیے ایک بہت بڑا event ہے اور بھارت itself جس تیزی سے آگے جا رہا ہے ہر لحاظ سے تو دنیا کی نگاہیں بھارت پہ 247 ہیں اور ہماری بھی کینڈا میں بیٹھے ہوئے بھارت پہ نگاہیں 247 ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اب ہم بہت زیادہ بات چیت بھارت کے election کے context میں اور بھارت کے بہت اہم stakeholder ہونے کے ناتے آپ کے ساتھ frequent basis پہ پیش کرتے رہے پروفیسر دیرش شرما جی بھی ہم ہمارے شو میں frequently آتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی experts آپ دیکھیں گے اور سنیں گے آج کی بات چیت میرے ساتھ اور پروفیسر دیرش شرما جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 پکنم